ہلو فرنڈز ٹیسٹی فور ٹیس چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں شیئر کرنے والی ہوں نواوی چکن کی ریسپی جو بہت ہی ڈیلیسیس بن کے تیار ہوتا ہے یہ نواوی چکن اسپیسلی دعوت یا فرسادیوں میں بننے والی ڈیس ہے تو آپ اسے گھر پر بنا کے ٹرائی کیجئے بہت ہی ڈیلیسیس بنتی ہے بنانے میں کوئی تامجھام نہیں ہے بہت ہی آسان طریقہ سے ہم بتانے والے ہیں ڈیسیپی سیکھنے کے لیے ویڈیو کے لاش تک بنے رہے ہیں تو چلیے نواوی چکن کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک مکسی جوارڈ لیا ہے اب اس میں پندرہ کاجو ایڈ کر لیں گے آٹھ سے دس بادام ایڈ کریں گے چھلکا ہٹا کے یہاں پہ ہم نے دو چھوٹی چمچ کوکونٹ پاورڈر ایڈ کر لیا ہے اب اس میں چاڑھ ہڑی الائچی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے فائن پیسٹ بنا لیا ہے آپ دودھ کے جگہ پہ پانی کب استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے پیسٹ بنا لینا ہے تو اب اسے سائیڈ رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پانسو گرام چکن لیا ہے اور اسے اچھے سے واش کر لینا ہے تو اب اس میں آدھا کپ دہی ایڈ کریں گے تو دہی یہاں پہ فریس لینا ہے ایک لیمن زیوس ایڈ کریں گے اب اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنک نمک جائے گا یہاں پہ ہم نے دو بڑے سائج کا پیاز فرائی کر لیا تھا تو پانسو گرام چکن کے لیے دو بڑے سائج پیاز ہم نے فرائی کر لیا تھا تو پیاز کو ہاں سے کریس کر لیں گے اس طریقے سے آپ چاہے تو مکسی میں ڈال کے اسے دردرہ بھی پیسٹ کے ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے کریس کر کے ہم چکن میں ڈال دیں گے اب اس میں مسالہ پاورڈر ایٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاورڈر لیا ہے ایک چھوٹی چمچ بھنی ہوئی جیرہ پاورڈر جائے گا آدھی چھوٹی چمچ کالی مرچے ہے ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاورڈر ایک چھوٹی چمچ کسیری لال مرچے پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور ایک چھوٹی چمچ تیکھی والی لال مرچ پاورڈر ایٹ کریں گے اب یہاں پہ ایک چمچ بھڑ کے ادھرک لیسن کا پیسٹ جائے گا اب یہاں پہ ہم نے ایک چمچ بھڑ کے دیسی گھی لیا ہے تو آپ جب بھی نواوی چکن بنائیں تو گھی کا استعمال کریں اس کا فلیور بہت ہی زیادہ انہینس کرتا ہے نواوی چکن میں تو آپ اسے جرور ٹرائی کیجئے تو گھی بھی ہم نے ایڈ کر لیا ہے اب اس میں پیسا ہوا پیسٹ ایڈ کر لیں گے جو ہم نے بادام بالی پیسٹ بنا کے تیار کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے ان سبھی چیزوں کو مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ پہ چکن کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں تو کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے چکن کو مرینیٹ پہ رکھئے اس کے بعد چکن پکائیے تب ہی چکن جوسی اور ٹینڈر بن کے تیار ہوگا تو اس کے لیے ہم نے ایک کڑا ہی لیا ہے اور اسی تیل میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا تو اس میں سے ہم نے تھوڑا سا نکال لیا ہے اور باقی کے بچے تیل میں ہم چکن کو بنایں گے تو اس میں ہم چکن ایڈ کر دیتے ہیں تو باقی کے بول میں بچے ہوئے مسالے بھی ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو چکن کوڑما کی ریسیپی دیکھنی ہے بلکل آنثیٹک طریقوں سے تو آپ اس ریسیپی کے بعد جائیے اور میرے چینل پر ایڈ کر دیں گے چکن کوڑما کی ریسیپی دیکھیں اور ٹرائی کیجئے بہت ہی ڈیلیسز بن کے تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا ہے تو اب اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تو ہم نے آدھا کپ پانی ایڈ کیا ہے جو مکسی جار میں پیسٹ لگا ہوا تھا اسے دھو کے ایڈ کر لینا ہے اور پانی کو بھی اچھے سے ہم نے چکن میں مکس کر لیا ہے اور اچھے سے مکس کر کے اسے ڈھک کے کم سے کم 20 سے 25 منٹ تک لو فلیم پر پکنے دیں گے اور بیچ بیچ میں ہم چکن کو چیک کرتے رہیں گے تاکہ اس کے تلے میں لگے نہیں تو یہ دیکھیں 20 سے 25 منٹ ہو چکی ہے چکن پکتے ہوئے بلکل اچھے سے کوک ہو چکا ہے اب گیس کا فلیم ہائی کر لیتے ہیں اور دو منٹ تک چکن کو اچھے سے بھون لیں گے تو اس طریقے سے دو منٹ تک چکن کو اچھے سے بھون لینا ہے تب لیڈ لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دو منٹ تک ہم نے چکن کو اچھے سے بھون لیا ہے لیڈ لگا کے تاکہ اس میں سے جو مسالے کے چھیٹے ہیں وہ اورے نہیں تو یہ دیکھیں ہمارا نواوی چکن بن کے تیار ہے تو اب اس میں فریز کٹا ہوا دھنیا پتہ ایڈ کر لیتے ہیں اور دو سے تین سلائٹ کیا ہوا ہڈی میرچے ایڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں دعوتوں اور سادیوں والی نواوی چکن بن کے تیار ہے تو آپ اس ریسیپی کو جرور ٹرائی کیجئے بنانے میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بنانے میں بس مکس کیجئے میرینیٹ کیجئے اور بنا کے تیار کیجئے تو آپ اسے دعوتوں میں اسپیسل کسی بھی پارٹی وگڑے میں بنائیے اور اپنے فرنڈس اور فیملی میں سیئر کیجئے اور انجوئے کیجئے تو یہ دیکھیں ہمارا نواوی چکن بن کے تیار ہے تو اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں فرنڈس اور فیملی میں سیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں اور آپ دیکھیں اور بنا کے ٹیسٹ کریں تو یہ دیکھیں ہم نے سب کر لیا ہے تو ہم نے یہاں پہ نان کے ساتھ سب کیا ہے تو آپ اسے روٹی چاول نان یا پھر پراتھے کے ساتھ سب کیجئے بہت ہی ڈیلیسیس لگتی ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیے اور ٹیسٹ کیجئے تھانکس فور وچنگ